پی ایم موڈی کو پنوٹی بول ہٹ ویکیٹ ہو گئے راہل گاندھی محمد شامی کی دھار سے بی جے پی کرے گی کانگریس پروار راہل گاندھی نے کرکیٹ ورلڈ کپ کی ہار کے لیے پردھان منطری نرندر موڈی کی اسٹیڈیم میں موجودگی کو جمعیدار ٹھہر آیا تھا اس کے لیے انہوں نے پی ایم کو پنوٹی تک کہا کانگریس نے بینا دیری کے اس موقع کو لپکا اور آدھکانس بڑے نیتاؤں نے راہل کے سر میں سر ملاتے پی ایم کے لیے اس اپمان چنک شبد کا استعمال کیا لیکن دیش کی سب سے پرانی پارٹی کے لیے داؤں اب الٹا بھی بڑھ سکتا ہے پورے ویشو کپ میں اپنے گیندواجی سے ساندھار پردھشن کرنے والے محمد شامی نے پی ایم موڈی کی ڈریسنگ روم میں موجودگی کی سرہنہ کی ہے محمد شامی نے فانل میں ہار کے بعد پردھان منطری نریندر موڈی کے بھارتی خلاڑیوں سے ملنے کی تاریف کرتے ہوئے کہا کہ اس سمیں ہم ہار چکے تھے ایسے سمیں پردھان منطری آ کر آپ کو پروتسائن دیتے ہیں وہیں ایک الگ طرح کا ہی کونفیڈنس ہوتا ہے کہ دیش کا جمعیدار آدمی آپ کو سہانو بھوتی دے رہا ہے اتحاس اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کونگریس یا راہل گاندی نے جب جب پردھان منطری نریندر موڈی پر ویقتیقت حملہ کیا ہے تو بی جے پی اور خود پی ایم موڈی نے ان موقعوں کو لپکا ہے چاہے وہ چوکیدار چور ہو والا بیان ہو یا پھر موت کا سوداگر کہنا ان کے لیے کونگریس کے ورش نیتہ منی شنکر ایر نے نیچ آدمی جیسے شبتوں کا استعمال کیا تھا ان سارے بیانوں کا ابھی تک کونگریس پارٹی کو کھامی آجا ہی بھوگتنا پڑا ہے اب راہل گاندی کے اس بیان کے جواب میں بی جے پی محمد شمی کے بیان کو پرچارت کرنی سے نہیں چوکے گی شوشل میڈیا سے لے کر چناوی بھاشنوں میں اسے اچھالا جائے گا پانچ راجیوں کے ویدھال سبھا چناو تو اپنے انتیوں پڑھاو پر ہیں لیکن لوگ سبھا کا ٹون سیٹ کرنے میں بی جے پی کو مدد ملے گی اس بارے میں جب کیندیر منطری کیرین ریزجو سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ گیر جمعیدار لوگوں کے وپریت جو کرکٹ وشکپ فائنل میں بھارت کی ہار پر ساروجنک روپ سے دکھدائی خوشی منا رہے ہیں شمی کا بہت ہی ذمہ دار بیان ہے جنتہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ راہل گاندھی پردار منطری مودی جی سے نفرت کیوں کرتے ہیں اس لیے میں آگے نہیں بتاؤں گا